اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پریاغ راج کے عمیش پال ہتیا کان میں آخر یوپی پولس کیوں پہنچ گئی ہے اتر پردیش سے گجرات وہ اس لیے کیونکہ شاپ شوٹرز کو تلاشتے تلاشتے یوپی پولس اب تمام ثبوت اور آس پاس کسی نہ کسی طریقے سے کچھ مل سکے یہی جاننے کے لیے گجرات پہنچ چکی ہے جس سابرمتی جیل میں اتیق احمد اس وقت قید ہے اس کے ارد گردھی تمام ثبوتوں کو تلاشنے کی کوشش کری اور تیاری میں بھی ہے کہ لاکر اتر پردیش میں پوچھتا چھتی کہ احمد سے ہو نی ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے کہ دوسری طرف بی جے پی کے تمام نیتا منتری بار بار اتیق کے انکاؤنٹر کی بات کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اتیق احمد کو پہلے ہی جیل سے نکال کر کے اس کا کاؤنٹر کر دینا چلی ہے اگر پولیس کے گرفت میں آیا جائیں تو بہت حیطوبہ نہ بچائیں تاکہ درائیبر کہیں پر اسنطلت ہو جائے اور گاڑی پلٹ جائے امیش پال ہتیاکان کے بعد پورے اتر پردیش میں ایک ہی چرچہ ہے مافیا ڈون اتیق احمد کا کیا ہوگا؟ کیا اتیق احمد کا انکاؤنٹر ہوگا؟ اتیق احمد اور مقتاران ساری جیسے لوگ بھی جلد ہی مارے جائیں گے یہ ہے احمد آباد کی سابرمتی جیل اتر پردیش کا مافیا ڈون اتیق احمد اسی جیل میں بند ہے آج کل یوپی پولیس اسی سابرمتی جیل کے اردگرد ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں قریب ایک ہزار دو سو چھیتر کلو بیٹر دور سابرمتی جیل کے پاس پولیس امیش پال ہتیاکان کی ساجش کی سبوت جھٹا رہی ہے اتیق احمد کے اس گینگ کو کھوج رہی ہے جس کے ذریعہ اتیق نے جیل میں بیٹھے بیٹھے ہیں پریاد راج میں امیش پال کی ہتیا کے لیے شوٹر بھیج دیئے امیش پال کی ہتیا کے ماملے میں اب یوپی پولیس جو ہے وہ احمد آباد کے سابرمتی جیل کے اردگرد کے علاقے میں جانچ کر رہی ہے دراصل یہ مانا جا رہا ہے کہ امیش پال کی ہتیا کی جو ساجش ہے وہ اتیق احمد نے اسی سابرمتی سینٹرل جیل کے اندر سے کی تھی اور اس کے بعد جو اس کا سندیش تھا وہ جو اتیق احمد کے گرگے ہیں جو لگاتار جیل کے باہر بیٹھے رہتے تھے ان لوگوں کو یہ سندیش دیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے انجام دیا گیا یوپی کے اندر ویسے میں یوپی پولیس اب ان گرگوں کی تلاش میں یہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے جو یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے ایک جو فلیٹ ہے اسے رینٹ پہ لیا گیا ہے جو سابرمتی سینٹرل جیل کے آس پاس کے جو رانی پلاکا ہے وہیں پہ لیا گیا ہو اور یہ لوگ لگاتار آتیک احمد کے لیے اسی جیل کے باہر بیٹھے رہتے تھے اب آپ کو اتیک احمد کے اس گینگ کے ایک ایک شوٹر کا چہہہ دکھاتے ہیں اتیک احمد گینگ کے پانچ موسٹ وانٹڈ شوٹر کی تلاش میں یوپی پولیس دن رات ایک کر کے لگی ہوئی ہے چوبیس فروری کو میش پالہت کے اکانڈ ہوا انیس دن بید گئے یوپی پولیس کے ہاتھ اب بھی کھالی اتیک کے ان پانچ شوٹر کی تلاش میں یوپی پولیس احمد آباد میں ڈیرہ ڈالے ہیں پیاغرات سے لکھناؤ اور پڑوسی دیش نیپال میں یوپی پولیس کی بائیس ٹیم تلاش کر رہی ہے اس وقت یوپی پولیس کے ہٹ لسٹ میں مافیاتی کے احمد کے تیسرے نمبر کا بیٹا آسد شوٹر ارمان شوٹر گولام محمد امیش پالہت کے اکانڈ میں بم فیکنی والا بمباز گھڑڈو مسلم اور شوٹر سابر ان پانچ اپرادیوں پر یوپی پولیس نے انام کی راشی بھی بڑھا دی ہے امیش پالہت کے اکانڈ میں دو اپرادی مارے جا چکے ہیں سیس اپرادیوں پر ہماری سرکار کے سکت نگرانی ہیں اکتر پردیس کی پولیس کسی بھی حال میں ان دوسیوں کو بخشے گی نہیں کیونکہ مکہ منتری جی کا سکت روک ہے کہ ایک بھی اپرادی اکتر پردیس میں بچنے نہیں چاہیے اور اتی کامد اور مکتار انساری جیسے لوگ بھی جلد ہی مارے جائیں گے یا ان کے ساتھ کوئی ایسی گھٹنا ہوگی کہ ان کو ایک سبق سکھنے کو ملے گا اور اکتر پردیس میں لوگ امن چین کی نیس ہوئے ہیں ایک طرف تو پولیس امیش پالہتیاکان میں شامل شوٹرز کو تلاش رہی ہے دوسری طرف اتی کحمد کو بھی سابرمتی جیل سے پریاگراج لانے کی تیاری کر رہی ہے سابرمتی کے جیل میں جو سامراج پھلا پھولا وہاں پنچائتیں لگ رہی ہیں وہاں پر سکوٹر سے جیل کے اندر لوگ چل لیں تو یہ سوال یہ ہے کیا یہ ہمارے آدھانی مکمنتی جی کے سمرتن سے ہو رہا ہے یا یہ دلی کے سمرتن سے ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ کمپیٹرزن کریں گے بی جی پی راجوں میں تو آپ کہیں گے کہ یو پی سے زیادہ لائن آرڈر چھو درست گجرات میں ہونا چاہیے جہاں سے ہمارے مانی پرائیم میسٹر صاحب آتے ہیں لیکن اگر وہ جیل اتنی سرکشت نہیں ہے تو یو پی کی طور برا حال ہے امیش پال ہتیاکار نے پوچھتانس کے لیے اتیق کو گجرات سے یو پی لانے کے لیے عدالت میں ریمان کی عرضی دینے کے لیے کاغذ تیار کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے اتیق احمد کے ہوش اڑانے والے بیان آتے ہیں بی جی پی کے ایک نیتا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اتیق کا انکاؤنٹر کرنے والے افسر کو سورگ ملے گا جو ادھیکاری اس کا کاؤنٹر کرے گا اس کا سیدھا سورگ کا دروازہ کھل لائے گا اب ایک طرف سابرمتی جیل میں اتیق کا ڈر ہے دوسری طرف اس کے پانچ بدماش بھی یو پی پولیس کے ٹارگٹ پر اتیق احمد کے بیٹے اصد سمیت چار انی شوٹر پر انام کی راشی دھائی لاکھ سے پانچ لاکھ کر دی گئی پرمک سچیوگری سنجی پرساد نیوارداد کو انجام دینے والے شوٹر اصد ارمان گولام گڑڈو مسلم و سابر پر انام کی دھنراشی بڑھا کر پانچ پانچ لاکھ کرنے کا آدیش جاری کیا ان میں سیرمان پر سات اصد پر ایک گولام محمد پر آت گڑڈو مسلم و سابر پر ایک ایک کیس درج ہے پانچوں پریاغ راج کے سب سے بڑے انامی بن گئے آزادی کے بعد اب تک کسی بھی پرار آروپی آروپیوں پر پانچ لاکھ کا انام گھوشت نہیں ہوا تھا پانچ لاکھ تو دور کی بات دھائی لاکھ کا انام بھی اس سے پہلے بیس کچھ اپرادیوں پر رکھا گیا تھا پریاغ راج میں سب سے پہلے ایک لاکھ کا انام دوزار دس میں اتیق کی بھائی اشرف پر رکھا گیا تھا 24 فروری کو یوپی کے پریاغ راج میں مافیا ڈان اتیق احمد کا گینگ امیش پالہتیاکان کو انجام دیتا ہے اور اٹھاون گھنٹے کے بھیتر یوپی پولیس اتیق احمد کے ڈرائیور آرباز کا انکاؤنٹر کرتی ہے پھر کچھ گھنٹوں بعد امیش پالہتیاکان شوٹر نمبر بان اسوان چودری اوٹ ویجائے کو ڈھیر کر دیا گیا اب پانچ شوٹر کی تلاش جاری ہے یہ اتر پردیس کی سرکار ہے اور اتر پردیس کی پولیس اب رادیوں سے نپٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے یہ تو سچ ہے کہ اتیق اور اس کے گینگ کو یہ پتا چلا کہ یوپی میں یوگی سرکار اب انہیں بخشنے والی نہیں یوگی سرکار اور یوپی پولیس دعویٰ کر رہی ہے گینگس آف اتیق کب تک خیر منائے گا احمد آباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ سنتوش شرما پیاغ راج آج تک